ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل علم کی بہار اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی ناظرین روایات میں ملتا ہے کہ ایک روز رسول اکرم لوگوں سے مخاطب ہوئے اور فرمایا اے لوگوں میری بات غور سے سنو جب کوئی مہمان آتا ہے تو وہ اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے اور یہ فضل خدا ہے جب وہ مہمان کھانا کھا لیتا ہے تو میزبان کے گھر میں جتنے بھی افراد ہوتے ہیں ان سب کی بخشش ہو جاتی ہے اور یاد رکھنا کہ جس گھر میں مہمان نہیں آئیں گے اس میں فرشتے بھی نہیں آئیں گے ناظرین حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو مومن اپنے مہمان کی آواز سن کر خوش ہوتا ہو تو اس کے تمام گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے ناظرین ایک اور مقام پر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی مومن آپ کے گھر آئے تو تمہیں چاہیے کہ اس کو کھانا کھلاو اور اگر کھانا نہ کھائے تو کوئی چیز پینے کی دو اور اگر یہ بھی قبول نہ کرے تو کمز کم اس کے ہاتھ پانی سے یا کسی خوشبودار ارک سے دھلا دو ناظرین اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اسلام میں مہمان نوازی کی بہت تاقید کی گئی ہے اور مہمان نوازی کا بہت زیادہ عجر ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ مہمان نوازی کو اپنا شعار بنائیں ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تینک یو